دوستو اسلام علیکم آٹھ جنوری کو رات غالباً دس یا ساڑھے دس بجے ہمارے درمیان سے ہمارا ایک بہت عزیز دوست حمد مہ دہرینہ ٹکر محمد رفض صاحب اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے رفض صاحب کا جانا کسی معمولی آدمی کا جانا نہیں تھا غالب میں کسی عام شخص کے لیے بات کہی تھی کیا تیرا پگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور رفض صاحب کچھ اور دن ہوتے اور رہتے تو خاصے اور کام بھی کر سکتے تھے لیکن اللہ کے ہاں سب کا وقت متین ہے اور اس میں اس کی حکمتیں بھی ہیں گمان بھی نہ تھا کہ رفض صاحب کے لیے مجھے اوبیچوری لکھنی پڑے گی برادر عزیز اچانک داگر مفارقت دے جائیں گے گو کہ یہ ہر انسان کا نصیب ہے اور کسی کو اس سے استثناء نہیں لیکن رفض صاحب کی موت کوئی عام انسان کی موت نہ تھی وہ ایک غیر معمولی شخصیت تھے جس کا اظہار اتدائی عمر ہی سے ہونے لگا تھا نہ صرف ایک ان کا تعلیمی کیریئر ممتاز رہا بلکہ عام مجلسوں میں بھی ان کی ذہانت باضح نظر آتی تھی کسی مضمون کو پڑھ کر بہت جلد اس کے مفہوم کو سمجھ لینا اور اس کے مختلف پہلوں کا تذریعہ کر لینا ان کا بہترین وصف تھا بڑی خوبصورتی سے خیالات کو آرٹیکولیٹ کر لیتے اور ایسے موثر انداز میں پیش کرتے کے بعد دل و دماغ میں بیٹھ جاتی وہ کوئی عدیب تو نہ تھے لیکن انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں یکسان طور پر بے تقل رفضار خیال کر لیتے تھے ان کی زبان سے پھول نہیں جڑتے تھے لیکن دل و دماغ کو متاثر کر دیتی کنفیوزن کا ماحول صاف ہو جاتا اور سننے والے مطمئن ہو جاتے کسی سوال کرنے والے کے گنجلک اظہار خیال سے اس کا مدہ نکال کر اس طرح جواب دینا کہ سائل کو بھی معلوم ہو جائے کہ اس کا سوال کیا تھا اور وہ مطمئن ہو جائے برادر عزیز کا وصف خاص تھا جس کا تجربہ مجھے بارہا ہوا تنقید بھی اس طرح کرتے کہ دل نہ دکھے اور عزت نفس مجرور نہ ہو اپنے اوپر تنقید مسکراتے ہوئے اور خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتے مجھے نہیں یاد کہ اختلاف رائے کبھی ناراضگی کی حدوں تک پہنچا ہو یا تنقید کا اثر ان کے چہرے سے آیا ہوا ہو بنیادی طور پر وہ ایک متقی اور پریزگار شخص تھے اللہ سے ڈرتے اور اس سے محبت بھی کرتے تھے نماز میں خشو خضو کی جو کیفیت ان میں تھی وہ ہم دوستوں میں حوالہ بنتی رہتی تھی بلند کہہ کہہ ان کے یہاں ناپیت تھے البتہ مسکرانہ اور دھیمی دھیمی ہنسی ان کی شخصیت کا مستقل حصہ بن گئی تھی ہم عمروں میں ہر شخص ان سے دوستی کا دم بھرتا ایک بار کسی سے گفتگو کر لیتے تو وہ اس کی یادوں کا حصہ بن جاتے چھوٹے ان کے صحبت میں بیٹھ کر دانائی سے مستفید ہوتے ہم عمر ان کے خیالات پر اعتبار کرتے اور بڑے ان سے محبت و شوقت کرتے متعلقہ کا شوق تھا چنانچہ تحریکی لیٹریچر کو غور سے بڑھاتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدب میں گہری دلچسپی تھی بالخصوص اقبالیات میں دلچسپی نمائیاں تھی احسائم کی زمانے میں مولانا حامد علی کے مشوروں کے پس منظر میں کلام اقبال ہمارے نساب کا حصہ بن گیا تھا اور اس مشورے کو رفض صاحب نے انتہائی سنجیدگی سے لیا تھا گھتو کے دوران اشار برمحل پیش کرتے اور انہیں اس طرح آسان بنا کر پیش کرتے کہ اپنے حلقے میں فہم اقبال میں ممتاز مظر آتے متعلقہ میں تنوہ بھی تھا اور وسط بھی بلکہ زیادہ صحیح یہ کہنا ہوگا کوئی اس معاملے میں لبرل تھے اچھے میاری عدب کا متعلقہ انگریزی ناولوں کا پرشوق متعلقہ اور اردو میں ابن صفی کی جاسوسی عدب میں گہری دلچسپی تھی اس کی ایک وجہ جہاں ابن صفی کے خوبصورت زبان اور برجستگی تھی وہیں اس کے کرداروں کی بلند اخلاقیات بھی تھی جو نوجوانوں میں جانے کتنے پاکیزہ جذبوں کو بیدار کر کے انہیں پختہ اور منزل کے پتہ بھی دیتی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یقیناً ان کا متعلقہ وسیع تر ہوا اور انہوں نے مولانا مدودی سے ہٹ کر دوسرے علماء کو بھی پڑھا اور انگریزی زبان میں آنے والی علمی و فکری تحقیقات سے بھی مستفید ہوئے جس سے انہوں نے یقیناً اثرات قبول کیا ہوں گے آئیے ذرا ان کے دوسرے پہلوم کا ذکر کرتے ہیں برادر رفت اصلاً تنظیم اور نظم کے پروردہ تھے استماعی فیصلوں کو ترجیح دیتے اور اپنی آراء کو تنظیم کے فیصلوں پر قربان کر دیتے وہ محترم شفید مونس صاحب کی طرح تو نہ تھے کہ اختلاف رکھنے کے باوجود استماعی فیصلوں کو اس طرح نافذ کرتے کہ معلوم ہوتا کہ آپ صد فیصد ان فیصلوں سے متفق ہیں رفت صاحب سوچتے ازادانہ تھے لیکن اگر نظم کے تقاضے ان کی سوچ سے موافق نہ ہوتے تو وہ کوئی سٹینڈ لینے کے قائل نہ تھے وہ اپنی یا تنظیم کی صلاحیت اور استطاعت کے بارے میں اور کرتے اور جب کسی نتیجے پر پہنچ جاتے تو اس کی روشنی میں استماعی آرہ پر عمل درامت کی منصوبہ بندی کرتے وہ جوش و خروش کے آدمی نہ تھے ان کی تحریر تقریر اور گتگو جوش سے خالی ہوتی تھی وہ اصلاً ہوش کے آدمی تھے اور اسی بنا پر بطور صدر حسائم میں ان کا دورک کے عدد افضامیت یعنی انیشیٹو سے خالی رہا وہ چلتی ہوئی گاڑی کے بہترین اور انتہائی محتاط ایک ایسے ڈرائیور تھے جس کے ہوتے ہوئے گاڑی محفوظ رہنے کا یقین کیا جا سکتا ہو لیکن یہ ڈرائیور اسے خود سے چلانے اور راستوں کے نشاندہ ہی کرنے کا روہ دار نہ تھا قرآن کریم پر غور خوض کے بارے میں وہ انتہائی محتاط تھے اور بالموم تفہیم القرآن کے حسار میں رہنا ہی بہتر سمجھتے تھے اور فکر میں اس رویے کی بنیاد پر جدید مسائل اور نظریات پر غور خوض کے باب میں ان کے یہاں جو اپروز نظر آتی ہے اس کے نتیجے میں فکر انسانی کے آزادانہ ارتقاء میں وہ حکمت کی نشاندہ ہی نہ کر سکے میرے خیال میں ان کے اندر اس صلاحیت تھی کہ وہ ہندوستان کی تحریک اسلامی کے مقاصد طریقہ کار اور اس کے رخ کے باب میں خلقانہ کے دار ادا کرتے ہوئے اسے ایک متحرک اور زندہ تحریک بنا سکتے یہ نکر پانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ مولانا مدودی کے خیالات کے ایک ذہین اور مخلش شارعہ بن کر رہے اور اس طرح ان کی فکر کے سلسلے میں اس رائے کو کبھی بھی ایمیت نہ دی جا سکی کہ مولانا کا فہم بہرحال فہم ہی تھا جو زمان و مکان کا پابند ہوتا ہے برادر رفت کو یہ ماحول نہ مل سکا کہ اس لٹیچر میں وہ یہ تصہیم کر سکتے کہ کونسی کتابیں بنیادی نویت کی ہیں اور کونسی وقت کی پابند تاکہ وہ پستگان تحریک کو اور فکر کی نئی راہیں میں سر آسکتی ہیں اس طرح کے کاموں کے لیے ماحول تحریک دیا کرتا ہے اور ماحول قیدت پیدا کرتی ہے قیدت کی بنیادی صلاحیت یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ فکری تنوہ اور فکری حلفشار میں تمیز کر سکے تحریک کے داخلی محول نے رفت صاحب کے مذکورہ رول کو نہ صرف اُبھنے نہیں دیا بلکہ انجانے میں حوصلہ شک نہیں کی مرہوم عبدالحق انساری کے امارت کے زمانے میں فضا کچھ ہموار ہونے لگی تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا شکار ہو گئے اور رفت صاحب جیسے افراد نصر بھی کہ کچھ نہ کر سکے بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو گئے اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو وہ ماحول میں اثر آ جاتا جس میں رفت صاحب جیسے ذہین افراد کو فتی طور پر پھلنے پھولنے کا موقع مل جاتا اور وہ کام کر جاتے جس کی ان کے اندرسلائیت تو تھی لیکن وہ شاید ان پر آشکارہ نہیں ہو سکی تھی ان کی اپروچ کے سزلے میں ایک واضح اشارہ اس وقت بھی ملا جب انیس سو کیاسی کے آخر میں ایسا ایم نے بعض میدانوں میں جو مسلمانوں اور تحریک کے لیے بھی ضروری خیال کی جا رہے تھے کام کا آغاز کرنا چاہا تھا یہ کام ایسا ایم کی اپنی سوچ تھی لیکن ان کی کسی حد تک اہمیت اور ضرورت کا اظہار مولانا یوسف کی امارت کے زمانے میں کسانوں مزدوروں سنتکاروں وغیرہ میں خصوصی حکمت عملی کے ذریعے کام کرنے کے جماعت کے فیصلے نے بھی کیا تھا اس وقت برادم رفت صاحب کا کردار اور ان کی آرہ پر جوش نہ تھی اور اسی بنا پر وہ عملا ان ازاد اداروں کے حصہ نہ بنے جو انیس سو اکیاسی کے بعد قائم ہوئے تھے میرے خیال میں اس وقت ان کا اختلاف کاموں کی ضرورت سے اتنا نہ تھا جتنا ان کاموں کے لیے وسائل کے میکنزم سے تھا لیکن بعد میں جب وہ جماعت میں ایک اہم اور صاحب نظر فرد کی حیثیت میں معروف ہو گئے تھے اس نویت کے کاموں کے تہیں کوئی توجہ نہ ہو سکی شاید وہ تحریک اسلامی کے اس رخ پر کام کو بالکل بھی ضرور نہیں سمجھتے تھے سائنس سے متعلق بعض نجوانوں کے سوالات کے جواب میں ان کا یہ کہنا کہ سائنس میں ریچرچ تب ہی ہو سکے گی جب سائنس مسلمان ہو جائے گی ان کی اس کمزوری کے پتہ دیتا ہے کہ وہ اپنے بلند مرتبے کے علی الرغم بعض اوقات ستہی باتیں بھی کر جائے کرتے تھے البتہ میری اپنی ذاتی رائے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سائنس کے ایک استاد ہونے کے باوجود سائنس اس کی اپروچ اس کے طریقے کار وغیرہ وغیرہ پر ناکدہ نہ رائے رکھتے تھے اور اگر انہیں ماحول صحت مند فراہم ہوا ہوتا تو وہ اس کام کے مہمیالی کام کر سکتے تھے اس سسلے میں اہم ترین بات یہ ہے کہ ماس اور سینٹر فرسٹریز اور سائنس کے تحت نوے کی دہائی میں مہاراستہ کے شہر کھنڈالا میں جو سائنس اور انٹریشن کیم منعقد کیا گیا تھا اور آخر میں کھنڈالا ڈیکلیریشن کے نام سے ایک تحریر پبلک کی گئی تھی اس کی تیاری میں میرے ساتھ رفض صاحب بھی شامل تھے بلکہ کئی شکیں خود ان کی لکھی ہوئی تھی میرا دیانت دارانہ احساس یہ ہے کہ رفض صاحب انہیں تمام فکری وسطوں اور صلاحیتوں کے باوجود ایک مفقر کے طور پر نو بھر سکے ان کے اندر صلاحیت بدرجہ اتم موجود تھی کہ وہ اپنی تمام تر ذہانتوں کو بروکار لاتے ہوئے مولانا مادودی کے فکر کو مفکرانہ انداز میں پیش کر سکیں جو انہوں نے کیا لیکن محترم جعوید احمد خامدی اور پروفیسر نجات اللہ صدیقی صاحب کی کتاب مقاصد شریعہ پر ان کی تنقید میں نہ وہ قوت تھی اور نہیں وہ ذہانت جس کا اظہار دوسرے موضوعات پر ہوتا رہا تھا جماعتی مشغولیات کے بنا پر ان کا واسطہ بالعموم تحریک سے واپس تھا نوجوانوں ہی سے ہوتا تھا جو پہلے ہی سے تحریک کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے انہیں مطمئن کرنے آمادہ کرنے اور ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کی ان کے اندر صلاحیت تھی جس کا اظہار وہ کرتے رہے تھے ادارے قائم کرنے یا ان کی قیادت کرنے کی وہ صلاحیتیں ان میں نہ تھی جو اداروں کو آگے بہانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں اس کا اندازہ اصوت ہوا جب وہ ایسائیم کے دو بار صدر منتقب ہوئے یا جماعت کی یا جماعت کے ذمہ دار کی حشت سے انہیں مختلف ذمہ داریاں دی گئیں ان کے سجنے میں جماعت کے بعض فیصلے مثلاً انہیں امیر حلقہ منتقب کرنا جس میں وہ مربی کے ساتھ ساتھ منتظم بھی تھے شاید غلط تھے وہ دراصل ایک تینگ ٹینگ کے لیے ایک اچھے ڈیبیٹر کی حشت رکھتے تھے اور بدقسمتی سے اس قسم کا کوئی ادارہ جماعت کے پاس نہیں ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے سرکولر نظام کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں ان کا یہ کہنا کہ عمر بالمعروف و نہیہ نرمنکر کی زیمہ داری ان کی یہاں رہنے کا جواز ہے ایک خودصورت بات تو ہو سکتی ہے جو سائل کے ذہن کو تھوڑی دیر کے لیے معوف کرے گی لیکن سوال مہیں کہ وہیں رہے گا ان کی لکھی ہوئی کتابیں کسی مستقل موضوع پر نہیں بلکہ بعض باہم منسلک موضوعات پر لکھے ہوئے مضامین کا مجموعہ ہیں جن میں ان کی وہی شان نظر آتی ہے جو خیالات کی شفافیت ذہن سے برپوری ظہر خیال اور یقین سے عبارت ہیں سائنس کے فلسفے کے زبان میں کہا جائے تو وہ نورمل سائنس کی معنیل ہے ریولیشری سائنس اور پیرڈائم شفٹ کے امکانات کی طرف اشارہ نہیں کرتی برادر رفت اپنے مضبون یعنی پارٹیکل فیسز کا اچھا فہم رکھتے تھے جو اچھے مدرس کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے لیکن پوکھوں کے ڈپارپنٹ آف اپلائیڈ سائنسز ان ہیومینیٹیز سے پاوستہ تھے اس لیے ریشرچ و تحقیق سے زیادہ انجینئرنگ کے طلبہ کی پیدائی تدریس اور عملی یعنی پیٹھیکل تربیت ان کا رول تھا اس بنا پر ان کا ایچ انڈیکس صرف چودہ تھا جو ایک طبیل ملازمت کے اعتبار سے بہت کم ہے فیسز میں تحقیقی مقالوں کی وہ تعداد جو گوگل اسکالر کی احساس شدی گئی ہے وہ ستر سے زیادہ ہے پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے پیس جی کرائی یا نہیں یا کوئی ریسرچ گرانٹ حاصل کر سکے تھے یا نہیں گوگل میں ان کے یہ خانے خالی نظر آتے ہیں لیکن آئی ٹی کانپور میں ریسرچ سکالر کی حیثیس سے انہوں نے کل تین مقالے شائع کیے جو ایک غیر اہم ہندوستانی جریدے میں شائع ہوئے تھے جو ان کے گائٹ کی سائنسی استطاعت پر سوال اٹھاتے ہیں ان پر نہیں اس کے بعد جو ریسرچ پیپر ملتے ہیں ان میں خاصی تعداد ان کی ہے جو کانفرنسز میں پڑھے گئے تھے ظاہر ہے کہ ان کے اہمیت کم ہوتی ہے بعض پیپرز بین الاقوامی یعنی یورپ اور امریکہ کی تحقیقی رسالوں میں بشائع ہوئے جو تعداد میں اور اپنی امپیکٹ فیکٹر کی لحاظ سے بہت اہم نہیں ہیں اکثر مقالوں میں رکٹر رفت کا نام لکھنے والوں کے درمیان آتا ہے پہلے نمبر پر وہ نام ہوتا ہے جو زیادہ تر ریسرٹ سکولر ہوتا ہے اور آخری نام پرنسپل انویسٹیگیٹر یعنی اصل گائٹ کے ہوتا ہے رفت صاحب کا نام کیونکہ درمیان میں آتا ہے اس لیے غالب امکان یہ ہے کہ انہوں نے دوسرے ریسرٹ سکولرز کی عملی مدد کی ہوگی اس طرح رفت صاحب نے سائنسی ریسرٹ کی دنیا میں بھی اپنے آپ کو کسی حد تک تو متحرک رکھا اور طلبہ کی تدریسی ذمہ داریاں بھی نباتے رہے خود سے ریسرٹ نہ کرا سکنی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بلعموم وہ کوئی انشیٹیو لینے کے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے اور ویسے بھی جس ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق تھا وہاں ریسرٹ کرنا بہت ضروری نہ تھا لیکن اگر انہوں نے دل جمعی کے ساتھ اپنے موضوع پر ریسرٹ کرائی ہوتی تو وہ اس میار تک بہتنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے جس کا اظہار قرآن کریم نے قلول الباب کی اسطلاح سے کیا ہے لیکن ایسا نہ ہو سکا انہوں نے اخلاقی طور پر ان تمام جمعیداریوں کو ادا کیا وہ بخوبی ادا کیا جو ایک اچھے پوسٹ پر فائز ہونے کی بنا پر انہیں ادا کرنا چاہیے تھی اور ایسے نفس مطمئنہ کے جس توجہوں میں رہے ایسی کامیابی کی زمانت خود اللہ نے بلے والاہنا انداز میں کی ہے اللہ انہیں اس گروہ میں شامل فرمائے آمین میں نے اس تحریر میں کوشش کی ہے کہ رفض صاحب کی ہمہ پہلو زندگی کی وہ تمام پہلو سامنے آ جائیں جو میری دانس میں واقعی ان کی شخصیت کا حصہ تھے جس میں کمزوریاں بھی تھی اور خوبیاں بھی لیکن یقینا خوبیاں غالب تھی اور غیر معمولی تھی مجھے احساس ہے کہ تحریک اسلامی سوہ بستہ نوزوان نسل ان سے خاصی متاثر ہے اور ان کے اچانک چلے جانے کے نسان کو شدت سے محسوس کر رہی ہے اور اس کے نتیجے میں ان میں وہ چیز تلاش کر رہی ہے جو ان میں نہیں پائی جاتی تھی یہ رفض صاحب کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار تو ہے جو بالکل فطری ہے لیکن انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا لیکن انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا یہ نوجوانوں میں مایوسی کی کیفیت پیدا کر سکتا ہے چنانچہ میں نے محسوس کیا کہ کیونکہ میں نے ان کی عمر کا ہر دور دیکھا ہے اس لیے شاید یہ میری جمہداری ہے کہ اس نسل کو بتاؤں کہ وہ جہاں ان کے لیے بہت سے پہلوں میں بہترین نمونہ ہیں تو بہت پہلو ایسے بھی ہیں جن پر اس نسل کو توجہ دینی چاہیے نہیں یہ نسل کے وہ لوگ جو جدید علوم کی جستجو میں ہیں ان کے لیے میار مقامِ علوالعباب ہونا چاہیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہماری نسلوں میں ایسے افراد پیدا فرمائے جو اللہ کے دربار میں علوالعباب کے مقام پر فائز نظر آئے یہ خواہش اور کوشش ان جدید علوم کے ساتھ ہماری وعبستگی میں انصاف کا تقاضہ ہے اگر ہم ان علوم و فنون کا تسکیہ بھی نہ کر سکے تو یہ باطل کے ساتھ جنگ میں شکست کا اطراف ہوگا نفس آپ اللہ سے محبت کرنے والا میرا دوست میرا بھائی اپنی منزل کو پہنچ چکا ہم سب اسی منزل کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں اور جلدی اب دیر منزل کو پا لیں گے رفض صاحب کا تذکرہ کافی دنوں تک جاری رہے گا نظریں انہیں تلاش کریں گی اور کان ان کے طرح سے تخاتب کو سننے کے متمنی رہیں گے اللہ تعالی رفض صاحب کو مقام بلندتہ فرمائے دوام تو بس اللہ کی ذات ہی کو ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو